تحریکی انصاف سے دگا کرنے والے وسیم قادر مشکل میں پھنس گئے لہور سے نو منتخب ایم این اے اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹری لہور وسیم قادر مسلم نگنون میں شامل ہو گئے پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ امیدوار وسیم قادر نے انہیں ایک سو اکیس میں مسلم نگنون کے روحیل اسکر کو شکست دی تھی وسیم قادر نے مسلم نگنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت کا اعلان گیا پی ٹی آئی نے وسیم قادر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی نیجی ٹی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بریشٹر گوھر نے اپنے ہی دھوکہ دینے والے ساتھی کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا لطیف کوسا نے تو ایک ہاتھ آگے بڑھا کر وسیم قادر کی حرکت کو ہی غیر اخلاقی قرار دے دیا دوسری جانب حماد ازر نے ایکسپر لکھا کہ میری ایک بات سن لیں یہ وسیم قادر نامی شخص ساری عمر اس ملک میں سر اٹھا کر نہیں جی سکتا اب زلط اور رسوائی اس کا مقدر ہے جو رکم وصول کی اسے لے کر کسی ایسے ملک میں ہی جا سکتا ہے جہاں کوئی پاکستانی نہ ہو ایسے ملک میری نظر میں کوئی نہیں